افغان جنرل مبین ایک مرتبہ پھر سے پاکستان اور امران خان پر بول پڑے ہیں اور کہا کہ ہم افغانی نمک حرام ہیں لیکن کیا امران خان بھٹو بینظیر ڈاکٹر قدیر تب کے نام انہوں نے لیے ہیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں وہ افغانی زبان میں بولتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ آئے گی جب وہ ان کے نام لیتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سید افغانان بطول نمک حرام اکو زلفقار لی بطول چی پاکستان تی قانون دون نسودری اوی قانون اساسی ارتجور که چاو واجه افغانان واجه لے دوی واجه لے نمک حرام سوک دی خدیر خان چی پاکستان تی اتم باموار که افغانان زندان توا چو که دی پاکستان حکومت ولی نمک حرام ازایم دوی دی نمک حرام کمو امران خان چی دوی نونسو دوی نویکال وارد که پاکستان تراوڑه پاکستان که پا سلور و سوبو دی مرکز پا شمول دی سرطان روختونون جور کرده داری حکومت پا پیسونه دی جور کرده دای چندی کردی خپل امتیازات چی دا پا کرکت که خیستی کپونی خیستی آقای خرس کردی شفخانی پی جوری کردی کل چی دای و لسمشر سو وزیر اعظام سو پاکستان که کوروناو اب جنرل مبین نے کہا که چلو ہمیں تو کهتی ہیں که یہ نمک حرام ہے یعنی که پاکستان نے اتنا عرصہ ان کی خدمت کی ان کو پنا دی جنگ کے دوران لیکن یہ پاکستان کے خلاف ہی اقدامات کرتے ہیں اور پاکستان کو ہی برا بھلا کہتے ہیں اس پر جنرل مبین نے کہا کہ چلو ہم نمک حرام ہیں لیکن کیا بھٹو کو فانسی ہم نے دی یعنی بھٹو نے تو اس ملک کو ازاد خارجہ پالیسی دینے کی کوشش کی وہ اس ملک کے ساتھ مخلص تھا لیکن کیا اس کو ہم نے فانسی دی کیا بے نظیر کو ہم نے قتل کروایا مطلب وہ ادارے پر الزام لگا رہی ہیں اور ان کے ساتھ مخاطب ہیں انہوں نے کہا کہ کیا ڈاکٹر قدیر جس نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا کیا اس کو ہم نے نظر بند کیا تھا یہاں ان کا اشارہ تھا مشرف پر جب اس دور میں امریکہ کے کہنے پر ڈاکٹر قدیر کو نظر بند کر دیا گیا تھا اور ان کو سزا دی گئی تھی اور امریکہ کو خوش کیا گیا تھا پھر وہ عمران خان کی طرف آتے ہیں کہ جس عمران خان نے پاکستان کو تین کینسر ہاؤسپیٹل دیئے ہیں اس کو کیا ہم نے جیل میں بند کیا ہوا ہے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نمک حرام ہم نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں جو اس ملک کو نشانہ بنا رہی ہیں تباہ کر رہی ہیں اور اندر سے ہی پاکستان کو کھوکلا کر رہی ہیں آپ کی رائے میں دوستو یہ کون لوگ ہیں اپنی رائے بھی نیچے کومنٹس میں ضرور دیجئے گا